سکوڈنٹ کبشا دسمی پاٹ دوسرا عمل اکشار گیو لامن آج ہم پڑھیں گے کل ہم نے عمل کی دھاتو کے ساتھ ابھی کریہ کری دی آج ہم دھاتو کاربونیٹ اور دھاتو ہائٹروزن کاربونیٹ اس کی عمل کے ساتھ ابھی کریہ کرتے ہیں دھیان سے دیکھو ایک تو دھاتو کیا ہے ہم یہاں دھاتو کون سے بھی یوز کر سکتے ہیں کاربونیٹ کا ستر کیا ہوتا ہے سی او تھری کیا ہوتا ہے سی او تھری ٹھیک ہے اس کے بعد میں دھاتو کیا ہے ہم سوڈیم یوز کر رہے ہیں ہائٹروزن کا مطلب کیا ہے ہائٹروزن کا ستر کیا ہوتا ہے ایچ ہائٹروزن یہاں پہ دھاتو کون سے یوز کر سوڈیم ہائٹروزن ایچ کاربونیٹ کیا ہوتا ہے سی او تھری یاد رکھنا کاربونیٹ کا ستر کیا ہوتا ہے سی او تھری ٹھیک ہے تو ہم نے ٹو یہاں پہ کیوں لگایا ہے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کی این اے سی او تھری ہے این اے سی او تھری وہ کوئی لون نہیں ہے تو اس لئے جو لون ہوتا ہے مین وہ ہوتا ہے این اے ٹو سی او تھری ٹھیک ہے تو ایسے ستر نہیں بنتے ہم ایسے تو کچھ بھی لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو کبھی اب آپ نے یہ یہ نہیں دیکھا کبھی بھی ستر کی این اے ٹو سی ایل ٹو یہ کبھی نہیں ہوتا ستر یہ لون لون یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے دو ٹو آگے کیوں لگاتے ہیں تاکہ ہمارا لون اچھے سے بنجھے دو ہی سوڈیم دو ہی کلورین تو یاد رکھنا دھاتو ہم کونسی یوز کرے ہیں سوڈیم کاربونیٹ کیا یوز کرے ہیں سی او تھری اور دھاتو سوڈیم ہائٹروزن ایچ کاربونیٹ سی او تھری تو سب سے پہلے ہم ریاکشن کرتے ہیں دہتو سی اوھادری کیا ہے کاربونیٹ اور ایچ سی ایل کیا ہے میں نے کیا بتایا تھا کل ہے jب ہم واٹر کے کنکوں کیا ہے تو اٹ دہتے ہیں تو uh positive ملتا ہے وہ positive کیا ہوتا ہے عمل تو یہ ہمیں جو Ich story ہے وہ اسے میں اللہ کیوں گا ملے timiso جیکھیں تو جیسے اس اوڈیم کاربونیٹ کی عمل کے ساتھ6 reaction کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس کا پہلا ورورےس کا لاسٹ وڑا اکثر ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ابھی کریا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا بنے گا سوڈیم کلورائیڈ اور یاد رکھنا جب ہم نے عمل کی کیا تھی ہم نے اکیلے عمل کی دھاتو کے ساتھ ابھی کریا کی تھی تو ہمیشہ ایک لون اور ہائیڈروڈن کے انس بار نکلتی ہے پر یاد رکھنا جب ہم کاربونیٹ کی دھاتو کے ساتھ ریاکشن جب ہم دھاتو کاربونیٹ کی ریاکشن ابھی کریا کس کے ساتھ کریں عمل کے ساتھ ابھی کریا کریں تو ہمیشہ کیا ہے جہاں پہ پیچھے سی او تری لگاتا ہے تو اس کا مطلب اس میں سے سی او ٹو باہر نکلے گی سی او ٹو مطلب کاربن ڈائیکسائیڈ اس کے اندر باہر نکلے تو یاد رکھنا جو پہلا اکثر ہے وہ میشہ کس کے ساتھ ابھی کریا کرتا ہے لاسٹ والے اکثر تو سوڈیم کے ساتھ کیا کلورین سوڈیم کلورائیڈ اور باہر کیا نکلے گا ووٹر اور کاربن ڈائیکسائیڈ تو اس میں ہم نے پچھلے والی ریکشن میں کیا تھی عمل کی داتو کے ساتھ ابھی کریا کی تھی ایک لون بنا تھا اور آئیٹروچن گینس باہر نکلی تھی تو اسی طرح کیا ہے جب ہم سوڈیم داتو کاربونیٹ سی او ٹری عمل کیا ہم لیے ہم نے ایک سی ہے جو ایچ پوزیوٹیو دیتا ہے وہ عمل ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے تو جیسے ہم سوڈیم کاربونیٹ کے عمل کے ساتھ ابھی کریا کرتے ہیں تو ہمیشہ کیا بنتا ہے سوڈیم کلورائیڈ ٹھیک ہے اور باہر کیا نکلے گا جیسے کاربونیٹ ہے کاربونیٹ کاربونیٹ سی او ٹری کو دیکھتے ہی آپ یہ پتہ لگا سکتے کہ اس میں سے کیا باہر نکلے گا کاربن ڈائیکسائیڈ پلس ووٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم نے دوسری ریکشن کریں گے سوڈیم ہائٹروزن کاربن جیسے ہم سوڈیم ہائٹروزن کاربونیٹ کی عمل کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں وہی سے ہم سوڈیم کلورائیڈ اور وارٹر اور سی او ٹرو چ ہے کتنی بھی ریکشن کر لو دھاتو کاربونیٹ دھاتو ہائٹروزن کاربونیٹ عمل کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اور ووٹر کیا ہے باہر نکلے گا ٹیک ہے اور جب ہم عمل کی سیدھی دھاتو کے ساتھ ابھی کریا کرتے ہمیشہ لون اور ہےٹروزنazi اگر ہم دھاتو کاربونیٹ اور ہائٹروزن کاربونیٹ کی ساتھ ہمیشہ بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ کیا ہے ووٹر اور کاربن ڈائک سائیڈ ڈیوار ریلیز ہوتی ہے باہر نکلتی ہے